بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج کیسے ویڈیو بات کروں گا نوٹن گوشٹ کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے انٹرڈکشن اس کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہارڈ ڈرائیو کو یا کسی پارٹیشن کو بیک اپ کریٹ کر سکتے ہیں اور وقت پڑھنے پر اسے ریسٹور کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک وینڈو جو ہے وہ انسٹال کی تھی تو وہ لائٹ کے آنے جانے سے یا کسی اور وجہ سے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے تمام جو سوٹ ویئر انسٹال کیے تھے فائر فوکس ہو گیا گوگل کروم اور ویڈیو کے لیے ویل سی پلئر اور ایڈیٹنگ کے لیے اگر آپ نے اڈاپ پریمیر پرو کو انسٹال کیا تھا یا اس کے علاوہ اگر آپ نے مائکرو سوٹ وائلڈ ایکسل یا ان پیج کو انسٹال کیا تھا تو دوبارہ آپ کو ان تمام کو انسٹال کرنا پڑے گا اس سے آپ کا وقت اور جو انرجی ہے وہ ویسٹ ہوگی ایک ایک جو سوٹ ویئر ہے اس کو انسٹال کرنے میں بہت زیادہ جو وقت ہے یہ ضائع ہوتا ہے لیکن اگر آپ نوٹنگ ہوسٹ کے ذریعے ایمیج فائل کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو ریسٹور کریں گے تو آپ کا دس سے پنگرہ منٹ میں تمام کام جو ہے وہ ہو جائے گا اور ایسی تمام جگہ جہاں پر زیادہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں تو ان کو اسی کے ذریعے منٹین کیا جاتا ہے تو اس سے وقت جو ہے وہ کافی سیو ہوتا ہے اب نیکس جو ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پر اس ویڈیو میں میں سیڈرائیو کا بیک اپ بناوں گا اور اسے کسی اور پارٹیشن میں سیو کروں گا تو اس کے لیے جو ایک مجھے سوٹ ویئر درکار ہے اس میں ایک روپس ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اس کی افیشل ویب سائیڈ سے تو اس کو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کروں گا جو لیٹسٹ ورزن ہے اس کو کلوز کرنے کے بعد یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور نیکس چیز جو ہے وہ ہے نوٹن گوست یو ایس بی بوٹیبل اس کو یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا کسی بھی ایسی ویب سائیڈ جانی سے اس کا ڈاؤنلوڈ لنک جو ہے ویلیبل ہو یہاں پر آوائیڈ ایررز ہے یہ اب تک جو ہے اس پر یہ سافٹ ویئر ایسیلی مل جاتا ہے تو یہاں سے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس بی نوٹن گوست ہے اس کو میں یہاں سے کپی کروں گا میڈیا فائر کا لنک ہے تو ایسیلی جو ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس کا سائز جو ہے 2.4 ایم بی ہے چھوٹا سا ایک سافٹ ویئر ہے تو اس کی مدد سے یو ایس بی کو میں کریئیٹ کروں گا اب دونوں سافٹ ویئر کو کس طرح سے اس کی سیٹنگز کرنی ہے اس پر بات کرتا ہوں تو یہاں پر میں رائٹ کلک کروں گا اور اسے ایکسٹریکٹ کر لوں گا ایک اور فولڈر میں اور یہاں پر تمام فائلز جو ہیں وہ آ چکی ہیں اب میں رفض سافٹ ویئر کو اوپن کروں گا اس سافٹ ویئر کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اس پر بات کروں گا یہاں پر آپ ڈیوائس دیکھ رہے ہیں تو ٹوٹل جو سائز ہے یو ایس بی کا یعنی ایم بی پارٹیشن سکیم فور بائیوز اور یو ای ایف آئی کو سیلیکٹ ہونا چاہیے یہ پہلا آپشن ہے اور اس کے بعد فائل سسٹم پر فیٹ تھرٹی ٹو کو سیلیکٹ ہونا چاہیے اور کلسٹر سائز میں ڈیفارٹ جو ہو اس کو آپ نے سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور نیچے جو لیبل ہے لاسٹ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ والا جو لیبل ہے یہاں پر آپ یو ایس بی کا نام جو ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے فری ڈی او ایس جو ہے سیلیکٹ ہونا چاہیے یہ لازمی آپشن جو ہے فری ڈی او ایس کو سیلیکٹ ہونا چاہیے اور یہاں سے جو نوٹن گوست والا فولڈر ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے کمانڈ کی جو فائل ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آئی ایس او ایمیج کو اٹانے کے بعد آل فائلز پر میں سیلیکٹ کروں گا تو اس کمانڈ فائل کو اوپن کروں گا تو کمانڈ اوپن کرنے سے یو ایس بھی جو ہے یہ ووٹیبل کریئٹ ہوگی اس کے بعد میں سٹارٹ پر کلک کروں گا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا اس لیے اگر آپ کا ایپورٹن ڈیٹا ہو تو آپ نے سیف کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو کلوز کرنا ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کلوز کرنے کے بعد یہ فولڈر آپ نے اوپن کرنا ہے اور تمام فائلز کو یہاں سے کپی کر لینا ہے اور یو ایس بھی جو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو اس طرح یہ کریئٹ ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر تمام فائلز کو پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد ریپلیس کرنا ہے تمام فائلز کو یہاں پر میں پیسٹ کر رہا ہوں تو اس کے بعد یو ایس بھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہاں پر ریپلیس پر کلک کرنا ہے اور اس طرح جو یو ایس بی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اور بوٹ پر صحیح طرح سے کام کرے گی اب اس کی جو نیکس چیز ہے وہ اس کی ہارٹ ڈرائیو کی ٹائپ جو ہے بیسک ہونے چاہیے اور ڈائنامک جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بیسک کی وجہ سے آپ ایزیلی جو ایمیج فائل ہے اس کو کریٹ کر لیں گے اب اس کے بعد سی کا بیک اپ جو ہے بنانا ہے اور ڈی میں میں اس کو سیف کروں گا تو یہاں پر میں ایک فولڈر کو کریٹ کروں گا اور اس کا فولڈر جو ہے اس کا نام میں بیک اپ ٹائپ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو نوٹن گوست کے مینیوں میں جب میں آپ کو بتاؤں گا تو بیک اپ کا جو فولڈر ہے یہ ڈی میں اویلیبل ہے اب میں اس کو ری سٹارٹ کروں گا اور ری سٹارٹ کرنے کے بعد ایف ٹویل کو پریس کروں گا تو بوٹ کا جو آپشن ہے یہ آئے گا اور یہاں پر یو ایس بی ڈیوائس کو سیلیٹ کرنا ہے اور اسے انٹر کروں گا انٹر کرنے کے بعد نوٹن گوست کا جو مینیو ہے یہ اپن ہو چکا ہے اور اس کو اوکے میں پریس کروں گا اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر لوکل پر کلک کروں گا اور یہاں سے پارٹیشن پر کلک کروں گا ایمیج فائل کو کریٹ کرنے کے لیے ٹو ایمیج پر کلک کرنا ہے ٹو ایمیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 117 جی بی کی یو ایس بی جو ہے اس کو میں نے انسائٹ کیا ہوگا ہے یہ فرسٹ نمبر پہ ہے اور سیکنڈ جو آپشن ہے یہ ہارڈ ڈسک کا ہے 76 جی بی کی یہ ہارڈ ڈسک ہے تو اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد میں اوکے کروں گا اب میں سی پارٹیشن کو سیلیٹ کروں گا فرسٹ میں سی پارٹیشن ہے اور سیکنڈ میں جو ہے وہ ڈی پارٹیشن ہے تو سی کا میں نے بیک اپ کریٹ کرنا ہے یعنی ایمیج فائل جو ہے وہ میں نے سی کی کریٹ کرنی ہے تو سی کو سیلیٹ کروں گا اور اسے اوکے کروں گا اور اب اسے میں ڈی پارٹیشن میں سیف کروں گا تو یہاں پر بیک اپ کا جو فولڈر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈی میں میں نے اس کو کریٹ کیا تھا اس کو میں اپن کروں گا اور یہاں پر اس کا نام جو ہے وہ میں ٹائپ کروں گا فائل نیم میں کوئی بھی نام جو ہے وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو سیف کروں گا اور یہاں پر کمپریس ایمیج فائل میں فاسٹ پر کلک کرنا ہے فاسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں ییس کروں گا تو ایمیج فائل جو ہے یہ کریٹ ہونے لگ جائے گی اگر میں ہائپر کلک کروں گا تو زیادہ جو فائل سائز ہے وہ کم ہوگا اور فاسٹ پر جو ہے وہ صحیح طریقے سے فائل کریٹ ہوگی تو فاسٹ پر کلک کرنا ہے نو پر کلک کریں گے تو ریجنل فائل جو ہے اگر وہ ٹوئنٹی جی بی کی ہے تو ٹوئنٹی جی بی کی جو فائل ہے وہ کریٹ کرے گا اب یہ پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم لے گا اور بیک اپ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا ایمیج فائل جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی لیکن یہاں پر میں ویڈیو کو سکپ کروں گا اور جب یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جائے گی تو دوبارہ سے ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا اس طرح آپ اپنی ونڈو کا اور تمام جو سوٹ ویر ہیں اس کو ایمیج فائل کے ذریعے ریسٹور کر سکیں گے جب یہ کریٹ ہو جائے گی تو آپ اس کو کسی بھی ٹائم جو ہے ریسٹور کر کے تمام چیزیں آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ پندرہ سے بیس منٹ میں اس کو ریسٹور کرنے کے بعد اپنا کام جو ہے وہ کر سکیں گے تو یہاں پر اب یہ کریٹ ہو چکی ہے اور اس کو کنٹنیو کروں گا اور کنٹنیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اسے میں آف کر دوں گا اور یہاں پر یس کروں گا اور پھر سے کمپیوٹر کو آن کرنے پر میں آپ کو اس کی جو فائل اس نے جرنیٹ کی ہے یعنی اس نے جو بیک اپ کی فائل کو کریٹ کیا ہے اس کو میں آپ کو شو کر دوں یہاں پر بیک اپ کے فولڈر میں یہ فائل جو ہے کریٹ ہو کے آ چکی ہے تو اب اس کو ریسٹور کس طرح سے کرنا ہے اس پر بات کرتا ہوں یہاں پر دوبارہ سے ریسٹارٹ پر کلک کروں گا ایمیج فائل کو ریسٹور کرنے کے لیے دوبارہ سے اس پر میں کلک کروں گا ریسٹارٹ پر اور ایف ٹویل کا جو بٹن ہے اس کو پریس کروں گا اور اس کے بعد یو ایس بی ڈیوائیس پر سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو انٹر کر دوں گا انٹر کرنے کے بعد دوبارہ سے نوٹن گھوست کا جو مینیو ہے یہ اپن ہو چکا ہے اب میں نے اس کو ریسٹور کس طرح سے کرنا ہے اس پر بات کرتا ہوں اسے میں اوکے کروں گا اوکے پر کلک کرنے کے بعد کس طرح سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اب لوکل پر کلک کرنا ہے اور لوکل پر کلک کرنے کے بعد پارٹیشن اور کریٹ کرنے کے لیے ٹو ایمیج پر اور ریسٹور کرنے کے لیے فرام ایمیج پر کلک کرنا ہوگا اور دی پارٹیشن کو سیلیٹ کرنا ہے اور اس میں جو فولڈر تھا بیک اپ کا اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے فائل کو سیلیٹ کروں گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ونڈو ٹین ڈاٹ جی ایچ او ہے اس کو میں سیلیٹ کروں گا اب یہ سیلیٹ ہو چکی ہے اور اسے اوکے کر دوں گا یہ فائل سیلیٹ ہو چکی ہے اس کو میں اوکے کر دوں گا اور اوکے کرنے کے بعد یہاں پر یو ایس بھی ہے اور نیچے ہارڈ ڈسک ہے تو میں ہارڈ ڈسک کو سیلیٹ کروں گا اور اوکے کر دوں گا اب دی پارٹیشن میں یہ فائل پڑی ہے اور سی میں جو ہے ونڈو ہے تو سی کی اوپر میں کلک کروں گا فرسٹ والی جو ہے یہ سی پارٹیشن ہے اس کی اوپر سیلیٹ کرنے کے بعد میں اوکے کروں گا اور اوکے کرنے کے بعد یہاں سے پروسیڈ پارٹیشن ریسٹور پر کلک کروں گا تو یہ سی کو ریسٹور کرنے میں کچھ ٹائم لے گا پندرہ سے بیس میٹ اور تمام جو سافٹ ویئر ہیں ونڈو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی جب بھی آپ کی ونڈو کرپٹ ہو تو آپ اس طریقے سے ریسٹور کر کے اپنا ٹائم اور اپنی ہرے جی کو سیف کر سکتے ہیں اگر آپ نے دس سے بارہ گیمز کو انسٹال کیا ہوئے ہیں یا بہت سارے سافٹ ویئر کو انسٹال کیا ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ تمام چیزوں کو پندرہ سے بیس میٹ میں بیک کر سکتے ہیں اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے گا اس کے بارے میں اور یہاں پر لاسٹ میں میں کنٹنیو اور اس کو آف کر دوں گا اور دوبارہ سے کمپیوٹر کو آن کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے صحیح طرح سے سی کو ریسٹور کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونڈو کو میں صحیح طریقے سے چلا رہا ہوں اوکے تھانکس و آچنگ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے اللہ حافظ